امریکہ میں ایک چودہ سالہ بچے پر دو بچیوں کے قتل کا مقدمہ چلا یہ مقدمہ دو بار چلا ایک بار دس منٹ میں فیصلہ ہوا تو دوسری بار فیصلے میں ساٹھ سال لگ گئے یہ فیصلہ امریکی ضمیر پر آج بھی بوجھ ہے یہ مقدمہ امریکی تاریخ کا ایک ایسا باب ہے جس میں سیکھنے اور عبرت کے لیے بہت کچھ ہے سیریز وہ کون تھا میں یہی کہانی دکھائیں گے یہ مارچ انیس سو چوالیس کی بات ہے کہ امریکی ریاست ساؤٹھ گیرولائنہ کے ایک چھوٹے سے قصبے الکولوں میں دو بچیاں اپنی سائیکل پر پھول جمع کرنے جا رہی تھی راستے میں ان کی ملاقات اسی علاقے میں رہنے والے سیاہ فارم بہنبانیوں سے ہوئی سائیکل چلاتی بہنوں نے چلتے چلتے پوچھا کیا تمہیں معلوم ہے میں پاپس کے پھول کہاں ملیں گے میں پاپس جنوبی امریکی ریاستوں میں کھلنے والا مشہور جنگلی پھول ہے جس کی خوشبو مشہور کن ہوتی ہے لیکن سیاہ فارم بہنبانیوں کو پھول کا نہیں پتا تھا اس لیے جواب نہیں دے پائے دونوں بہنیں ان سے مایوس ہو کر پھولوں کی تلاش میں آگے نکل گئی اور بظاہر بات یہیں خط ہو گئی لیکن شام کو ایک ہنگامہ بڑھ پا ہو گیا یہ دونوں بہنیں گھر نہیں پہنچی تھی علاقے کے لوگ ان کی تلاش میں نکل پڑے لوگ رات بھر لال ٹینے لیے بچیوں کو تلاش کرتے رہے پھر ایک پادری نے ریلوے ٹریک کے پاس ایک گھرے میں دو لاشے پڑی دیکھی جن کے پاس ہی ان کی سائیکلیں بھی موجود تھی پولیس کو خبر کی گئی دھر والے بھی دوتے پیٹتے پہنچ گئے جیسے جیسے بات پھیلتی گئی لوگوں کا غم و غصہ بڑھتا ہی چلا گیا پولیس کو شک ہوا کہ کسی شخص نے ان معصوموں کو اپنی حوث کا نشانہ بنانے کی کوشش کی اور پھر انہیں مال دالا لیکن جب کوسٹ مارٹم کی رپورٹ آئی تو سارا کیس ہی اُلٹ گیا کیونکہ ڈاکٹروں کو زیادتی کے شواہد نہیں ملے تھے اس صورتحال نے پولیس کو بھی چکرہ کر رکھ دیا پولیس کے لیے یہ سمجھنا مشکل تھا کہ آخر ان بچیوں کو کس مقصد کے لیے قتل کیا گیا آلائے قتل مل سکا نہ ہی کوئی ثبوت اور دوا اس کیس کو داخل دفتر بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کیونکہ یہ بچیاں سفید فارم تھی اور ان کا قاتل نہ پکرنے پر پولیس کو سخت جواب دہی کا ساپنا کرنا پڑ سکتا تھا چنانچہ امریکی پولیس نے وہی کیا جو آج بھی تیسری دنیا کی پولیس کرتی ہے یعنی جس پر بھی شک گزرے اسے پکڑا جائے اور پھر اس پر تھرڈ ڈگری استعمال کر کے قتل منوا دیا جائے پولیس کے لیے ایک چیلنج یہ بھی تھا کہ وہ بغیر ثبوت کے اسی سفید فارم پر ہاتھ نہیں ڈال سکتے تھے کیونکہ سارے قوانی سفید فارموں کی حمایت میں بنے تھے اگر پولیس کسی سفید فارم کو گرفتار کرتی تو ایک مقامی کمیونٹی ان کا جینا حرام کر دیتی چنانچہ پولیس نے ایک آسان شکار چنا اور وہ تھا جارج یہ جارج وہ سیاہ فارم بچہ تھا جن سے مقتول بچیوں نے پھولوں کے بارے میں پوچھا تھا جارج کی بہن تو صرف سات سال کی تھی اس لیے اسے چھوڑ دیا گیا لیکن چودہ سالہ جارج کو پولیس نے اپنے طور پر قاتل سمجھ لیا پولیس اہلکہ جارج کے گھر پہنچے اور اسے اس کے بڑے بائی کے ہمراہ گرفتار کر کے لے گئے اور یہاں سے شروعات ہوئی اس سیاہ تری کیس کی جو آج بھی امریکی ضمیر پر بوجھ ہے بچیوں کے قتل کا کوئی گواہ نہیں تھا لیکن پولیس نے کارکردگی دکھانے کے لیے سالہ کیس جارج کے سر منتیا اور چودہ سال کے اس پچے کو مار پیٹ کے قتل کا اقرار کروا لیا اور اس اقرار کا بھی سوائے پولیس کے کوئی گواہ نہیں تھا اس کے بڑے بھائی کو تو چھوڑ دیا گیا لیکن جارج کو قید کر لیا گیا یہ چودہ سالہ بچہ اپنے والدین سے دور تنے تنہا اندیر کوٹری میں بن رہا اور یہاں اسے نہ کسی وکیل سے ملنے کی اجازت تھی نہ ہی اپنے والدین سے پولیس نے اتنی زحمت بھی نہ کی کہ وہ جارج کا اطرافی بیان ہی ریکارڈ کر لیتی صرف ایک پولیس اہلکار نے ایک کاغذ پر لکھ دیا کہ جارج نے اپنا گناہ قبول کرتے ہوئے یہ بتایا ہے کہ اس نے لوہے کے ایک آزار سے یہ ختل کیا تھا جسے اس نے لاشوں کے قریب ہی کسی جگہ چھپا دیا حیرت انگیز طور پر یہ آلہ ختل پولیس کو کبھی نہ حملا ننے جارج کو ٹرائل کے لیے ایک مقامی عدالت میں پیش کیا گیا امریکی قانون کے مطابق جارج کو مجرم قرار دینے کا فیصلہ جج نے نہیں بلکہ عوام کی منتخب کردہ ایک جیوری نے کرنا تھا لیکن اس جیوری میں جم پرو لاز کے تحت صرف سفید فارم لوگ شامل تھے جو سیاہ فارموں سے نفرت کرتے تھے یہ جم پرو لاز کیا تھے؟ یہ وہ لاز یعنی قوانین تھے جو ساؤک سٹیٹس میں سیاہ فارموں کو گوروں سے الگ رکھنے کے لیے بنائیں گئے تھے ان قوانین کے تحت دالے رنگ والے سفید رنگ والوں سے ہاتھ نہیں ملا سکتے تھے ان کے رسٹوران میں کھانا نہیں کھا سکتے تھے ان کی آبادیاں سکولز ہورٹلز اور سفر کے لیے بیٹنے کی جگہیں تک الگ تھی ان قوانین کا سب سے خطرناک پہلو یہ تھا سیاہ فارموں کے پاس عدالتوں میں جج یا جیوری کا حصہ بننے پر بھی پابندی آیت کی گئی تھی سو اسی قانون اور مائنڈ سیٹ کے تحت انیس سو چاوالس میں ساؤٹھ کرولائنا میں چودہ سالہ بچے کا مقدمہ سنا جا رہا تھا لیکن مقدمے سے پہلے ہی علاقے میں حالات بگر چکے تھے سفید فارم آبادی غصے میں کھول رہی تھی یہی وجہ تھی کہ جارج کا سالہ خاندان حملے کے ڈر سے کہیں روپوش ہو چکا تھا خود جارج کو بھی علاقے سے پچاس میل دور کولمبیا کے جیل میں منتقل کر دیا گیا کہیں یہ لوگ جیل پر حملہ کر کے اسے مار ہی نہ ڈالیں جارج کا ٹرائل شروع ہوا تو ایک ایک کر کے گواہ پیش کیے گئے یہ گواہ وہ تھے جنہوں نے جارج کو سرک پر دیکھا تھا یا ان دونوں بچیوں کو سیاہ فارم بچوں سے بات کرتے دیکھا لیکن ان میں سے کسی ایک نے بھی جارج کو قتل کرتے ہوئے نہیں دیکھا تھا اور نہ ہی آرہا قتل کسی کو ملا تھا اس پر ستن یہ کہ جارج کو جو وکیل ملا اس کا نام تھا چارج سپیلورڈن یہ بھی ایک سفید فارم تھا اور مزید یہ کہ یہ شخص انیکشن لڑا تھا جس کے لیے اسے ووٹس چاہیے تھے اور ووٹس کے لیے یہ کسی صورت سفید فارموں کی ناراض کی مولینے پر تیار نہ تھا اس وکیل سفائی نے اپنے موقع چودہ سالہ جارج کے حق میں ایک گواہ بھی پیش نہ کیا اس نے پولیس آلہ قتل کے بارے میں پوچھا اور نہ ہی جارج کے حق میں دلائر دیئے حالانکہ پولیس کے بیانات آپس میں نہیں مل رہے تھے پولیس نے آدالت کے سامنے دو متنازے بیانات دیئے تھے ایک بیان میں کہا گیا کہ جارج نے خود تسلیم کیا ہے کہ لڑکیوں نے اس پر حملہ کیا تھا اور سیلف ڈیفنس میں جارج نے انہیں قتل کر دیا جبکہ دوسرے جانب دوسرا بیان یہ سامنے آیا کہ جارج نے ان کا جنگل میں پیچھا کیا اور انہیں قتل کر دیا پولیس کے مطابق جارج نے بچیوں کو قتل کر کے ان کی لاشیں ایک ہزار فٹ کے فاصلے پر ایک کھائی میں چھپا دی یہ بات بھی مشبوک تھی کیونکہ بچیوں اور جارج دونوں کے کپروں پر قتل سے پہلے والی لڑائی کے نشانات موجود نہیں تھے اور پھر یہ تقریباً ناممکن تھا کہ ایک چودہ سالہ بچہ دو بچیوں کو قتل کر کے اتنی دور لے جا کر کھائی میں چھپا دے اور اس کا کوئی ثبوت نہ ہو مقدمے کے ان کمزور پہلوں پر جارج کے سفیت فارم وکیل نے کوئی جراح نہ کی شاید یہی وجہ تھی کہ یہ ٹرائل تیر گھنٹے سے بھی کم وقت میں مکمل ہو گیا جیوری کے لوگ فیصلہ کرنے کے لیے جمع ہوئے اور صرف دس منٹ میں انہوں نے جارج کو قاتل قرار دے دیا اسے موت کی سرزا سنا دی گئی یہ سرزا بجلی کی کرسی پر بٹھا کر کرنٹ کے ذریعے مارنے کی دی گئی چودہ سالہ جارج کو اپیل کا حق بھی نہیں دیا گیا اسے اپنے خاندان سے ملنے کی بھی اجازت تک نہ دی گئی وہ سزائے موت کی کوٹری میں تنہا دن رات گزار رہا تھا سولہ جون انیس سو چوانیس کو چودہ سالہ جارج کو الیکٹرک چیئر پر بٹھا دیا گیا جارج اپنی سزا کے بعد سے اپنے پاس ایک بائبل رکھتا تھا اور آخر وقت تک یہی کہتا رہا کہ وہ بے گناہ ہے جب اسے الیکٹرک چیئر پر بٹھایا گیا تو جلادوں نے دیکھا کہ اس کا جسم اتنا چھوٹا ہے کہ وہ الیکٹرک چیئر پر فٹ نہیں بیٹھ رہا اور اس کے جسم کو جن پٹیوں میں جکڑا جانا تھا وہ بھی اس کے سائز کے مطابق نہ تھی پھر جلادوں نے اس کا ایک انوکھا ہن نکالا انہوں نے کرسی پر ایک بائبل رکھی اور اس پر جارج کو بٹھا دیا گیا اس کے سر پر جو کنٹوپ چڑھایا گیا وہ بھی فٹ نہ تھا اس کی ٹانگوں کو پٹیوں میں جکڑ دیا گیا اور اس کے مو پر بھی پٹی باندھی گئی پھر چوبیس سو وار پجلی کے چٹکے نے اس کے کامپتے جسم سے روح کو آزاد کر دیا اس کے چھوٹے سر کی وجہ سے سر پر رکھا کر ٹوپ بھی پھسل گیا لیکن اب وہ مر چکا تھا جارج بیسویں صدی میں امریکہ میں سزائے موت پانے والا سب سے کم عمر شخص تھا جارج کی موت کے ساٹھ سال بعد دوہزار چار میں جب اس واقعے کے زیادہ ترقیدار موت کی وادی میں جاس ہوئے تھے اس وقت جنوبی کرولائنہ کے اسی قسپے میں رہنے والے جارج فرائسن نے ایک اخبار میں اسی واقعے سے متعلق ایک آرٹیکل پڑھا اور اس کی تحقیقات کا فیصلہ کیا تحقیقات سے پتا چلا کہ جارج کو سزائے موت ہونے کے بعد اعلیٰ عدالتوں میں اپیل تک کا حق نہیں دیا گیا تھا اس سے بڑی نائنصافی یہ تھی کہ جب جارج کے والدین نے ریاست کے گورنر سے رحمت کی اپیل کی تو اس کا نتیجہ بھی انتہائی تکلیف دے تھا کچھ لوگوں نے گورنر سے کہا چونکہ ایک ایسے ہی قتل اور سزائے موت کے مقدمے میں ایک سفید فارم قاتل کو بیس سال قید کی سزا دی گئی اس لئے جارج کی صدا بھی عمر قید میں بدل دی جائے کچھ لوگوں نے یہ واسطہ بھی دیا کہ اس وقت دوسری جنگ عزین جاری ہے جس میں سفید فارم اور سیاف فارم دونوں وطن کے لئے جانے دے رہے ہیں اس لئے سیاف فارم ملزم پر رہن کیا جائے لیکن جارج کی بتقسمتی کہ گورنر بھی اس وقت سینٹ کا الیکشن لڑا تھا اور انہیں خوف تھا کہ جارج کی سزا معاف کر کے وہ سفید فارم وارٹرز کی حماعت سے محروم نہ ہو جائے چنانچہ گورنر نے نہ صرف یہ کے اپیل مسترد کر دی بلکہ یہ بھی لکھ دیا کہ وہ مقدمے کے ایک تفتیشی افسر سے ملے ہیں انہیں معلوم ہوا ہے کہ جارج نے دونوں بہنوں کو اس لئے قتل کیا کہ وہ بڑی بہن سے زیادتی کرنا چاہتا تھا اور یہی نہیں وہ قتل کے بعد بھی لاش سے زیادتی کے لیے واپس آیا لیکن تب تک لاش ہنڈی ہو چکی تھی اس لئے وہ اسے اسی حالت میں چھوڑ کر واپس چلا گیا گورنر کا یہ بیان سب سے حیران کن تھا کیونکہ پوسٹ مارٹرم ریپورٹ میں کسی زیادتی کے شواہد نہیں ملے تھے اور پولیس نے بھی ایسا کچھ نہیں کہا تھا یوں گورنر نے رحم کی اپیل مسترد کر کے سینٹ کی سیر تو بچا لی لیکن انصاف کا خون کر دیا جورج فریسن جون جون مقدمے کے حقائق سے پردہ اٹھا رہے تھے تو تو ان کا تجسس بردہ گیا وہ قتل کی جگہ پر گئے اور اس گھڑے والی جگہ کو بھی دیکھا جہاں سے لاشیں ملی تھی گو کہ اب اس گھڑے کا ناؤل شان تو مر چکا تھا لیکن انہیں یہ اندازہ لگانے میں دیر نہیں لگی کہ جورج جیسے چودہ سالہ بچے کے لیے جس کا اپنا وزن مشکل سے چالیس کلو گرام تھا اس کے لیے یہ ممکن نہیں تھا کہ وہ اکیلا دو بچیوں کو قتل کر کے ان کی لاشوں کو ایک ہزار فٹ تک گسیٹ کر لے جا سکے اور اس دوران خون کا کوئی بھی نشان نہ ملے فریسن نے جورج کے گھر والوں سے بھی ملاقات کی ان کی خوش قسمتی کہ جورج کی بہن اہمی ابھی زندہ تھی انہوں نے اپنے بھائی کو بے گناہ قرار دلوانے کے لیے گواہی دینے کی حامی بھی بھڑ لی کیونکہ مقدمے کے دوران کسی نے بھی ان سے گواہی نہیں لی تھی حالانکہ جس وقت قتل ہوئے اس وقت وہ اپنے بھائی کے ساتھ تھی اور ان کی گواہی سے جورج کی جان بچ سکتی تھی ان کے علاوہ جورج کے ایک اور بھائی چورج اور بہن کیترائن بھی زندہ تھی اور انہوں نے بھی یہی بات کہی کہ وارداد کے وقت جورج ان کے ہندرہ تھا وکیل جورج فرائسن سمیت ان سب لوگوں نے مل جل کر جورج کو بے گناہ قرار دلوانے کی کوششیں شروع کر دی اس کے ساتھ انہیں اس پادری فرانسس بیٹسن کا خلف نامہ بھی مل گیا جنہوں نے گھڑے سے لاشیں نکالی تھی انہوں نے لکھا تھا کہ انہیں گھڑے میں خون کے کوئی شواہد نہیں ملے یعنی لاشوں کو کسی اور جگہ سے وہاں لایا گیا تھا آخر خدا خدا کر کے اکتوبر دو ہزار تیرہ میں جورج کے گھرواروں نے عدالت میں مقدمے کی دوبارہ سمات کے لیے درخواست دی اور مقدمہ پیش کیا کہ چودہ سالہ جورج کو اپنے دفاع کا پورا حق نہیں دیا گیا اس لیے اٹرائل دوبارہ کیا جائے اس درخواست کی دو روز تک سمات ہوئی اور ماہرین نے ثابت کیا کہ جن حالات میں جورج کو سزائے موت ہوئی وہ مشکوک تھے چنانچہ عدالت نے دوبارہ ٹرائل کی درخواست منظور کر لی اور جنوری دو ہزار چودہ میں جج ٹارمن ملن کی عدالت میں نے مقدمہ پیش ہوا ایمی نے گواہی دی کہ ان کا بھائی قاتل نہیں تھا اور واقعے کے وقت وہ ان کے ساتھ تھا جبکہ قتل ہونے والی دونوں بچیوں کے خاندان کے کچھ افراد بھی زندہ تھے اور اس مقدمے میں پیش ہوئے ان کا کہنا تھا کہ جارج ہی ان بچیوں کا قاتل تھا اور اس وقت کے شواہد جارج کے خلاف تھے تب ہی اسے سزا سنائی گئی جبکہ جارج کی بہن ایمی ان الزامات سے انکار کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ قطبہ لگایا گیا تھا لیکن کسی نے اسے اتار کر پینک دیا ادالتی کاروائی کے وقت اس واقعے کے زیادہ تر گواہ یا جیوری کے عراقین زندہ نہیں تھے حتیٰ کہ واقعے کا زیادہ تر ادالتی ریکارڈ بھی ضائع ہو چکا تھا ادالت دونوں خاندانوں کے چند دھر والوں سے ہی بیان لے سکی جبکہ ایک ایسے شخص نے بھی گواہی دی جو لاشوں کی تلاش میں شامل رہا تھا اور ابھی تک زندہ تھا جو شواہد جارج کے حق میں جاتے تھے وہ یہ تھے کہ آلہ قتل برامت نہیں ہوا جارج کے خلاف کوئی گواہی نہیں ملی لاشیں کسی اور جگہ سے گھرے تک لائی گئی تھی جو جارج کے لیے ناممکن کام تھا اسے قانون کے مطابق وکیل اور والدین تک رسائی تک نہیں ملی اس کا کوئی تحریری اطلافی بیان موجود نہیں تھا ٹرائل اور فیصلہ سنانے میں جلد بازی سے کام دیا گیا صرف ایک پولیس اہلکار کے بیان پر جارج کو مجرم مان دیا گیا جارج کم عمر تھا اور پولیس کسٹڈی میں زبردستی لیے گئے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی جارج کو لاشیں ملنے کے تراسی دن کے اندر سزائے موت دے دی گئی تھی یعنی تین ماہ بھی پورے نہیں ہو سکے لیکن اسے بے گناہ قرار دینے کے لیے ستر برس بعد شروع ہونے وارا ٹرائل سات ماہ تک جاری رہا آخر کار جارج نے جارج کو اس بنیاد پر بے گناہ قرار دے دیا کہ ساؤٹ کارولینہ کا ریاستی قانون جارج کو ایک شفاف ٹرائل دینے میں ناکام رہا جج کارولمن نے اپنے فیصلے میں لکھا کہ جس تیز اسے فیصلہ کیا گیا وہ بھیانت غلطی تھا انہوں نے اسے سب سے بڑی نائنصافی بھی قرار دیا اور لکھا کہ جارج کا اطرافی بیان ممکنہ طور پر زبردستی لیا گیا تھا یوں ستر برس بال جارج اور اس کے گھر والوں کو انصاف تو مل گیا لیکن ظاہر ہے اس کا فائدہ صرف ریکارڈ کی درستگی کی حد تک ہے لیکن وہ دو معصوم بچیاں جنہیں بے دردی سے خطل کر کے ٹھنگ دیا گیا تھا انہیں کبھی انصاف نہ مل سکا یہ کیس انیس سو چوالی سے لے کر آج تک امریکہ میں نائنصافی کی مثال کے طور پر جانا جاتا ہے